مزارش یہ ہے میری تصویر کے ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو مجالس جو ہوتی ہیں تصویر کی کسی اللہ والے ایک پاس سامجھے بجاتا ہے جس میں زبردستی نہیں بالکل یہ خالص اور خالص محبت کی چیز ہے بالکل زبردستی والی چیز نہیں کہ تڑی تو مار کے اور یہ نہیں جائیں کہ تو یہ ہوگا فلا ہوگا یہ اور ہروں چیز انسان کے اندر ہوتی ہیں دل نہیں کر رہا ہوتا جار بیان لمبا ہو جاتا ہے بعضوں گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں دروازہ کھولا کھولا دیکھنا شروع کیا کسی شکل دیکھنے لگے ہر وقت گردن ہلتی رہتی ہیں تو یہ جو ہے کیفت اس سے تو ہزار سے بہترے بند آئے کہ بجائے لینے کی رحمتیں وہ بہت اللہ کی عذاب لے کے جاتا ہے یہ تصویر کے بات کا یہاں پر جب انسان مجالس میں آئے کسی اللہ والے کی آپ کو عمد اللہ زندی کا سٹارٹ ہے ہم تو بزرنے والے ہیں دنیا سے تو اس چیز کا ہمیشہ یاد رکھنے پتہ نہیں کون کون اللہ والے آپ کو ملیں گے کن کی مجالس میں آپ جائیں گے یہ تو ابتدائے ہمارے ساتھ ہم تو ٹرین کر آ رہے ہیں کہ اللہ والے تو نہیں ہوں یہ تو ٹریننگ دے رہا آپ کو تو کبھی بھی باتیں ہیں آپ کو یاد آ رہے ہیں دعا کر دینا میرے لئے بس یہ تھیں گزارشیں اور کچھ نہیں تو یہ تو میں آپ کو عمد اللہ آنے والے زندگی اور آنے والے وقت میں کسی کسی اللہ والے آپ کو ملیں گے تو ان سے کوئی زہ نہ کرنا یہ تو ایک ٹریننگ کیمپ ہے اللہ والا کیمپ تو بھی آئے نہیں ہے تو اللہ آپ کو نصیب فرمائے تو ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا کہ کبھی بھی اس مجلس میں بے عدم نہ ہونا بس جس قدر بعد اب ہو کے جائے گا آدمی اس مجلس کے لئے اور شیخی طبیعت کا بزاج کو سمجھنا سب سے بڑی بات ہے دیکھیں ہی ہمارے مذہب کہتے ہیں بیعت میں سے پہلے سب سے بڑی چیز دیکھنے ہوتی کیا یہ نہیں دیکھنا ہوتی کشف ہیں کرامات ہیں درجہ ہیں علم ہے بڑے بڑے فکر ہیں کچھ نہیں ایک چیز دیکھنے پڑتی ہے کہ مجھے اس سے استفادہ کس طرح ہوگا اس سے بڑے سمجھتے ہیں کہ میں سے فائدہ کیسے لوں گا اس کی علم کی وجہ سے فائدہ لوں گا اس کی کسی اور چیز سے فائدہ لوں گا نہیں فائدے کے لئے سب سے بڑی ایک چیز ہے یاد اپنے استفادہ اصل کرنے اگر آپ نے آپ کسی شیخ سے استفادہ اصل کرنے فائدہ اصل کرنے تو ایک چیز ہے کہ آپ کی اور اس کی طبیعت کی مناسبت ہوگا اس میں یہ خیال رکھیں کہ جب مجلس میں بیٹھیں تو کان جو ہے آپ کے بہت ایکٹیو ہونے چاہیے دماغ ایکٹیو ہونے چاہیے اور نگاہیں بلکل جھکی ہونی چاہیے اور مستعدی سے اس بات کو انسان سن رہا ہو زلزلہ بھی آ جائے تو آدمی اپنے گردنوں کو نہ پھیڑے درودھر بلکل ہیلے نہ ہموشی کے ساتھ گفتگو کو سنیں اور ہر گفتگو سے فائدہ پر اٹھانے کوشش کریں کوئی مجبوری ایسی ہو جائے جس میں جانا پڑے بہت عدب کے ساتھ اس مجلس سے اٹھ کے آستہ سے جائے مجلس میں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنا یہ دیکھنا دیواروں کو دیکھنا گڑی کو دیکھنا وہ اس قدر بڑی بیدوی ہے کیا ہے وہ جو شیخ بات کر رہا ہوتا ہے اس کی کنسلیشن جو ہوتی ہے اللہ کا فیض اس پر اتر رہا ہوتا ہے جس نے اس کی طبیعت کو ڈسٹ اپ کیا مضامل کیا بات کو ختم کیا تو یہ آپ کا نکتہ ایک بہت بہت دوست ہو جب بھی کبھی اللہ آپ کو توفیق دے کسی اللہ علیہ کے مجلس میں تو دو چیز نے کوئی جانا دیکھنا ایک تدہ مناسبت ہے آپ کی طبیعت کی اس کے ساتھ تب کہیں جائے تو مجھے بیعت کریں آپ سمجھ بڑا چیز دیکھیں اس کے علم دیکھنے کو ضرورت نہیں کتنی بڑا علم ہو لیکن آپ کی کتنا بڑا درجہ کا آدمی ہو لیکن اگر آپ کی مناسبت نہیں اس کی طبیعت کی خلص اللہ کے قرب اور معرفت کو حسن کرنے والا ستا ہے اس کے لئے جو قرآن نے بتایا راستہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا واضح قرآن میں ہوئے بتائیے وَجَا حَدُوا فِيْنَا اللَّهَنْ دَنْحِمْ سُمُلَ اللَّهَا قرآن لے گا اللہ پاک بھئی جو راستہ وہ کونس ہے وَجَا حَدُوا جس وقت تم اس راستے کو پکڑو اس سرق کو پکڑو کونسے راستے کو مجاہے دے گی راستے وَجَا حَدُوا جب تم اس سرق پر چلو گے لانا دیم سبول رہا تو پھر کیا کہ میں خود ہی تمہیں گسیٹتا اور لے آوں گا اپنے طرح کاش ہم نفس کی مخالفت کر کے بے شک تھوڑے عبادت کرتے اور سوا سے لے کے شام تک نفس کے خلاف چلتے تو شام کو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا بات سمجھائی بہت ہی امتنی نقطہ ہے یہاں فیل ہوتا ہے آدم اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتا یار کیا بات میں یہ سب کچھ کرتا ہوں پھر نہیں بتا نہیں کیا اکثر سالکین کے دل کے اندر یہ وسوس سے خیالات جاتا ہے کہ یار کام بننے ہی راستے ہوگئے ہم ذکر کرتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں کوئی کام نہیں بننا ہمارا کچھ ہوا نہیں وجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ تعامن کی ہوئے ہیں مقالت فصل نہیں کی بھی تک تو سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ کا راستہ ہو کونسا ہے وجہ حدود نفس کی مقالفت کرنا ہے اور نفس کی مقالفت کون کس طریقے سے ہوگی جب انسان کیسا اللہ علیہ وسلم پاس جائے گا اپنے آپ کو پیش کرے گا اپنے غلطیں کو پیش کرے گا اپنے اسلاح کی نیت کرے گا اپنے اسلاح سے کرائے گا